بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ایک طوفانی بحث شروع ہو چکی ہے کہ ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس حد تک کہ ملک تقریباً صرف اس موضوع پر خانہ جنگی تک پہنچ چکا ہے سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میڈیا آپس میں گتھم گتھا اور متصادم ہیں اس سے پہلے کہ پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر خودکشی کرنے کا ارادہ کرے یا کرے بہتر ہے کہ تاریخ سے کچھ سبق سیکھ لیا جائے وہ کہتے ہیں کہ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ پھر بہت جلدی تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی ایکزیکلی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ مشرقی پاکستان ایک جمہوری الیکشن کے نتیجے میں ٹوٹا تھا اس بحث میں نہ پڑے یہ وہ بات کی بحث ہے کہ مجیب کو حکومت ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے تھی سوال پہلا یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے that is the basic question کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں اگر وہ الیکشن نہ ہوتے تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹا ایک جمہوری الیکشن سیاستدانوں کی زد اس وقت کی عدلیہ اور میڈیا اور ریاستی اداروں کی ہماقت محول اور حالات کو دیکھے بغیر جب آپ ایک ایسے محول میں الیکشن میں جاتے ہیں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں دشمن کمپرومائز کر چکے ہیں غدار ہو چکی ہیں دہشتگرد جماعتیں رکھتی ہیں اور ریاست توڑنے کا پورا پلان بنایا جا چکا ہے ایسے میں الیکشن میں جانا وہی نتیجہ دیتا جو پھر مشرقی پاکستان میں آپ کو ملا اس کا میں تھوڑا پس منظر بتاتا ہوا کیونکہ ہمارے ہیں ظاہر تاریخ کی تعلیم تو دی نہیں جاتی اور تاریخ کا پرسپیکٹی بھی وہی ہر سیاسی جماعت اپنا پوائنٹ اف یو نیا لے کے آتی ہے کسی کے نزدیک بھٹو کائنات کا سب سے بڑا ہیرو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امت کا سب سے بڑا مجرم لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جن جاہلوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا سمن بکمن اور امیون لوگوں کی ایک سریعت ہے اس قوم میں ایوب خان کے دور میں پاکستان دنیا میں حیرت انگیز ترقی کر رہا تھا یہ وہ دور تھا کہ انیس سو باسٹھ میں ہم پہلا اپنا راکٹ سپیس میں بھیج چکے تھے ساؤتھ کوریا اور چائنہ پاکستان سے فائیو ویئر ڈیولپنٹ پلان لے کے جا رہے تھے چائنہ کو اور ساؤتھ کوریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے چائنیز انجینئرز پاکستان میں آ کر ہماری ورکشاپس اور فیکٹریز کو دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح سنتی ترقی کی جاتی ہے پاکستان جرمنی کو قرضے دے رہا تھا ہمارا آیٹمی پروگرام شروع ہو چکا تھا پاکستان اس وقت دنیا میں باتیں یہ کی جاتی تھیں ففٹیز اور سکسٹیز میں کہ اگلے تیس سال کے اندر دنیا کا سب سے جدید شہر نیو یورک ہوگا لنڈن ہوگا یا کراچی ہوگا ایوب خان نے اسلام آباد کا شہر آباد کیا تراکرم ہائیوے بنائی جس پر آج پوری سیپیک اور پوری دنیا چل رہی ہے وہ سب ایوب خان کے پروجیکٹس ہیں تمام آج پاکستان کے ذراعب جن پر چل رہی ہے وہ ڈیم ایوب خان کے بنائے ہوئے وہ نہری نظام ایوب خان کا بنائے ہوئے پاکستان کے اندر جتنے شاندار پروجیکٹس لگائے گئے اس زمانے میں انڈس وارٹر ٹریٹی وابڈا کی ڈیولپمنٹ اور پاکستان اس وقت جس انداز سے ہماری ترقی ہو رہی تھی جو ہم ایکنومک ڈیولپمنٹ بھی تھے ایک ملٹری فورس بن چکے تھے سکسٹی فائب میں ہم نے انڈیا کو پوری طرح سے مارا تھا پوری دنیا اب دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایک عسکری اور سنتی طاقت کے طور پر معاشی طاقت کے طور پر ابر رہا تو ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی اور سکسٹی فائف کی وار کے بعد ہی ایک پلان بنا لیا گیا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے اور ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے یہ یوب خان کو تو استعمال نہیں کر سکتے تھے چونکہ یوب خان تو خود اس پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کر رہا تھا جتنے منصوبیں یوب خان نے لگائے اس کے بعد سے لے کر آج تک پچاس سال میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور فوجی جماعتیں جتنے بھی ملنے تو اتنے پروجیکٹ نہیں لگا سکتیں جتنے ایوب نے لگائے تھے تو ظاہرے پر ایوب کو روکنا تھا تشمنوں نے اور اس کام کے لیے دو سیاستدان منتخب کیے گئے تھے گھٹو اور مجیب 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے بھارت کے ساتھ سازش کر کے پاکستان توڑنے کا ایک پلان بنا لیا تھا اس کو اگردلہ سازش کہتے ہیں پوری دنیا میں حقیقت ہے یہ ریالیٹی ہے اب مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہم اس پر پروگرام کر چکے ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں حسینہ واجد جو اس کی بیٹی ہے اکنالیج کر چکی ہے مودی اور تمام اس کے جتنے بھی روک ایلمنٹس اس میں شامل تھے اب وہ کتابیں لکھ چکے ہیں لہذا اس پر اب کوئی ڈینائل نہیں ہے 66 میں ایک ریال سازش بنائی گئی تھی پاکستان توڑنے کی جس کے مطابق مجیب الرحمان کو استعمال کرنا تھا اس کو اسلحہ فنڈنگ دینی تھی اس نے دہشتگرد گروہ تیار کرنے تھے مشرقی پاکستان میں جو آگے مکتبانی کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں اس کو فنڈنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک پلان بنا کہ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں توڑ دیا جائے گا بنگلہ دیش میں بغاوت کرائی جائے گی کیونکہ ایوب کی حکومت تھی اب ظاہر ہے ایوب کے ہوتے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت آئی ایس آئی نے شیخ مجیب الرحمان کو تمام ایوڈنس کے ساتھ گرفتار کر لیا یہ 1966 کی بات ہے آئی ایس آئی نے گرفتار کیا باقاعدہ اس کے اوپر ایک ٹرائل بنا مقدمہ چلانے کی بات آئی اور ظاہر ہے کہ ایوب خان جلال میں تھا وہ پوری فوج اور آئی ایس آئی جلال میں تھی وہ سب چاہتے تھے اتنا بڑا غداری کا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا پکڑا گیا تھا اور اس پر مقدمہ چلا کر اس کو سزائے موت دینی تھی جو کہ اگلے ایک ڈیڑ سال میں معاملہ ختم ہو جاتا اب ظاہر ہے کہ انڈیا اور دشمن پاکستان کے یہ نہیں چاہتے تھے اس لیے سکسٹی فائف کی وار کے فوراً بعد کچھ عرصے کے بعد جب پاکستان ایک پوری دنیا میں اس کی عزت بن چکی تھی آئیوب خان کا ستارہ جو تھا عروج پہ تھا پورے پاکستانی قوم آئیوب کو رسپیٹ کر رہی تھی بکا سکسٹی فائف کی وار میں بڑی زبردست پرفارمنس تھی فوج کی اور فوجی جنرل کی تو بھٹو کو لانچ کیا گیا بھٹو جو عیوب کی کیبنٹ میں تھا اس نے اس کو چھوڑا ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس نے سٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دی ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھٹو نے پاکستان کو بیچا ہے بھٹو نے شملہ معاہدہ کر دیا اس کے اندر ہم جیت رہے تھے اور فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اور بھٹو بلا وجہ کی بکواس کر کے ایجیٹیشن شروع کروا دی سٹریٹ کے اوپر سڑکوں پر یا عیوب خان کے خلاف اور اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں ان کو سی آئی اے نے اور تمام انڈین انٹیلیجنس نے کانٹیکٹ کیا اور یہ پریشر ان پر ڈلوایا کہ آپ عیوب کو استیفہ دینے پر مجبور کریں سیم پیٹن جو آپ کو بعد میں مشرف کے دور میں بھی نظر آتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا فورن فنڈنگ تھی اور کومن اوبجیکٹیف تھا ایک عیوب خان کو ہٹایا جا دوسرا مجیب کو رہا کروایا جا انڈینس انٹرسٹ یہی تھا کہ مجیب ان کا سب سے بڑا ایسٹ تھا جو گرفتار ہو چکا تھا اس کو سزائے موت ہونے والی تھی زہر ساری انویسمنٹ ان کی اگر تلہ سادش انہوں نے مجیب کے ساتھ کی تو بھٹو نے اور باقی پاکستان کی اس وقت جتنی کولیٹیکل پارٹیز تھی نیریٹیو یہ بیلڈ کیا کہ جی تمام سیاسی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور ملک میں انتخابات ہونے چاہیے اور مارشلالہ سے ہم نے جان چھڑانی ہے اب یہ نیریٹیو ذرا چیک کریں آپ کس کے کہنے پر دیا جا رہا ہے ظاہرین کتنے خوشنمان آ رہے ہیں یہ لیکن ان کے پیچھے کتنی ناپاک اور پلیت سادش شپی ہوئی ہے جماعت اسلامی بھی شامل تھی اس میں نواب زادہ نصراللہ خان اور شیخ رشید جو آج شیخ رشید ہے اور بھٹو اور مجیب مطلب جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں وہ سارے سڑکوں پر تھے مجیب تو جیل میں تھا تو انہوں نے باقاعدہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی پولیٹیکل پارٹیز نے جیسے ہر فساد میں مشرف کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کی بہت سی بلائی تھی اور ڈیمانڈ کی کہ مجیب کے خلاف مقدمات کو ختم کیا جائے اور سیاسی عمل شروع کیا جائے اور ملک میں انتخابات کروائے جائے یعنی اللہ باب در آپ یہ چیک کریں کہ پلان دیکھیں کس طرح جا رہا یعنی اب کوئی بات نہیں کر رہا سیاسی جماعتوں میں کہ اگر تلا سادش کیا چیز ہے وہ غداری تھی پکڑی گئی اب انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان ترڑنے کی سادش تھی یعنی اس پر کوئی بات ہی نہیں کرنے لگا ساری سیاسی جماعتیں مل گئیں دشمنوں سے جا کے اپنی پسند کے بیانیے کے لیے کیونکہ دو آدمی لیڈ کر رہے تھے ایک طرف مجیب کا بیانیہ تھا ایک طرف بھٹو کا بیانیہ تھا اور دونوں ایمبیشیس آدمی تھے دونوں یہ پاغن ہوئے تھے بالکل کہ اقتدار ہمیں چاہیے ہر حال میں مجیب ایکچولی اقتدار نہیں چاہتا تھا وہ سپریشن چاہتا تھا لیکن بھٹو اقتدار چاہتا تھا بھٹو اگر امبیشیس مام ظاہر جب فارن منسٹر تک بن چکا تھا یوپی کیابنٹ میں اب اس کے بعد مصرف پرائم منسٹر ہی بننا چاہتا تھا جیسے اس نے اپنے نواسے کو آج اس کے نواسے کو لانچ کیا گیا ہے کہ پہلے فارن منسٹر بنایا گیا اور آوائندہ اس کو پرائم منسٹر کے لئے تیار کیا جا رہا ہے گیم بالکل وہی ہے ہر تیس سال کے بعد بیس سال کے بعد رپیٹ ہوتی ہے پاکستانی قوم کو چونکہ میمری لاؤس ہے اس کو نظرین سمجھے نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ لہٰذا وہی غلطیاں دہراتی جاتی ہے رتیجہ دن اپنا جغرافیا تبدیل کروا لیتی تو ایوب خان پر اتنا پریشر بند کیا ایک ہنگامہ سڑکوں پر جلوس راون پنڈی میں شیخ رشید نے ایک جلوس لیٹ شیخ رشید ایک جلوس کو لیٹ کر رہا تھا اس پر پولیس نے فائر کیا تو ایک لڑکا مر گیا اب شیخ رشید نے وہ لاش اٹھائی اور اپنے لوگوں سٹوڈنٹس کے ساتھ جا کے پرل کانٹینینٹل ہی ہے اس حمانے میں پی سی کہلاتا تھا انٹر کانٹینینٹل کہلاتا تھا مال روڈ کی اوپر صدر میں وہاں بھٹو ٹھہرا ہوا تھا تو بھٹو کے پاس جا کے وہ لاش رکھ دی کے آپ آئیں اور لیٹ کریں اور ہم بغاوت کریں گے اور رہیست کے خلاف ساتھی بیچارے ایوب خان کا گھر تھا ادھر جی ایچ یو تھا اتنا ہنگامہ انہوں نے برپا کیا بیچارہ ایوب گھبرا گیا شہروں میں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیا ایوب کتا ہائے ہائے وہ غیرتمند آدمی تھا بیچارہ اس کو اس قسم کی بہودگی کی عادتی نہیں تھی جس قسم کی آج کل آپ سوشل میڈیا پر غلاست دیکھتے ہیں وہ اس زمانے کے لحاظ اس زمانے کے لحاظ تو بہت کم ہے اس زمانے میں جو ہوتی تھی لیکن مجیب ایوب ایک شریف آدمی تھا وہ ایک دفعہ اپنے گھر گیا تو اس کا اپنا پوتا جو ہے وہ جلوسوں کے نعرے سنسن کے نعرے لگا رہا تھا ایوب گتا ہائے ہائے وہ اتنا بشارہ غیرتمند شرم سار ہوا کہ اس نے واپس آکے استیفہ دے لیا ایک سادش بنا رہا ہے آپ کو پتا ہے اگر تلہ سادش ہے آپ کو پتا ہے کہ کنسپریسی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ترونے کی سادشیں ہیں تو پھر آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا اس پریشر کے آگے تھا اور سختی کرنی چاہیے تھی وقت ہوتا ہے بعض وقت کے سپاہ سلار تو پھر تلوار نکالنی پڑتی ہے جب سیاستدان اتنے کمینے ہو جائے اور کھلنگ پاکستانی سیاستدانوں کی تاریخ ہے کہ یہ ہمیشہ سے غددار ہے کوئی ایک پاکستانی سیاستدان بھی پیٹریوٹ نہیں ہے آج تک کوئی پیٹریوٹ سیاستدان آیا ہی نہیں پاکستان میں یہ ایک بدنصیب حقیقت ہے ہماری تاریخ کے ہر کوئی جو انٹرناشنل سٹیبلشمنٹ اپنی سٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں کہ کیوں دخل دیتی ہیں اور خود سارے انٹرناشنل سٹیبلشمنٹ اور دشمن ہوسٹائل ایجنسیز کے کندے پہ بیٹھ کر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں تو پاکستان کی سنتی ترقی کو بھی تباہ کرنا تھا پاکستان کو بھی ترڑنا تھا پاکستان میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کو بھی تباہ و برباد کرنا تھا یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک مشن دیا گیا ہے بھٹو اور موچیب کو ایوب بچارہ انڈر پریشر آکے اس نے استیفہ دے دیا اور اپنی جگہ یایہ خان کو وہ لگا گیا اور ٹاس دے گیا کہ آپ الیکشن کروا کے اقتدار ان کے حوالے کریں اور میں جا رہا ہوں اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے الیکشن کی آپ کو یہ بیکگراؤن پتا ہونا ضروری تھا بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن کرا کے اقتدار اس کو ملایا اس کو ملا بات یہ ہے کہ الیکشن کرایا کیوں الیکشن سے پہلے اگر مجیب کو غدداری کے مقدمے میں فانسی دے دی جاتی تو پھر بشرقی پاکستان کبھی نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے غدداروں کو اس لیے معاف کر دیں کہ ان کے پیچھے چار کتے گھوم رہے you can't do that اس کے پیچھے گھنڈے گردی ہے اس کے پیچھے mqm کی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مکتی بانی ہے اس وجہ سے آپ کسی آدمی کو عزت دینا شروع کر دیں اس کی black mailing نے accept کر لگے اس لیے کہ اس کے پیچھے crowd ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے سڑکوں پہ حجوم نظر آتا ہے اس کے جلسوں میں this is not the reason کہ آپ اس کی کھلی غدداری معاف کر دیں جب ریاستیں ایسی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر ٹوٹتی ہیں تو نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا پھر کہ 70 میں elections ہوئے اب ظاہر وہ elections کہا جاتا ہے کہ دنیا پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف elections تھے اس سے بڑا جھوٹ کائنات کی تاریخ میں ممکن ہی نہیں again disinformation propaganda اپنی زلالتوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ تاریخی جھوٹ بولے ہوئے مغربی پاکستان کی حد تک تو وہ free and fair تھے یہاں پر کوئی ریگنگ نہیں کی گئی یہاں پر جس طرح جو result تھا ہوتا یا یا خان اس وقت interested ہی نہیں تھا اس بات میں کہ election ریگنگ کرتا کیونکہ political parties کو بہرحال اس نے اقدار دینا تھا مشرقی پاکستان میں ایک seat بھی honorable طریقے سے honest طریقے سے نہیں جیتی گئی 100% ریگنگ تھی وہاں مقتبانی کے انڈے تھے دہشتگرد تھے ان کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا جو کھڑا ہوتا ہوں اس کو مار دیتے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 180 سیٹیں اس نے جیتی ہیں وہ ساری بدماشی سے جیتی تھی technically وہ illegal اور void election تھا جیسے یہ جیسے آپ gun point پہ mqm والے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ڈی کارڈ لے کے چلے جاتے تھے اپنی مرضی سے vote ڈالتے تھے اس کو ablection تو نہیں کہہ دی یہ تو بدماشی اور ونڈا کر دی یہ مشرقی پاکستان میں مقتبانی پوری طرح ایک مسلح گینگ بن کر پورے مشرقی پاکستان کو کنٹرول کر رہی تھی ریاست پاکستان کی کوئی rate almost وہاں نہیں تھی مگر اس وقت تک بھٹو اور مجیب فیصلہ کر چکے تھے کہ تم ادھر حکومت کرو گے اور میں ادھر حکومت کروں گا یہ مجیب کی تقریریں جو آقل چلائی جاتی ہیں کہ میں نے یا یا خان سے بات کی اور میں کہتا ہوں کہ اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کر دی جائے یہ صرف سیاسی ڈرامے بازی اور بکواس اور تقریریں ہیں اس سے پہلے اسی حرام خور کے بچے مجیب نے اگر تلہ سادش کر کے انڈینز کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا کہ آپ مجھے فنڈ کریں میں مقتبانی کے ذریعے مسلح بغاوت کرا کر پاکستان توڑوں گا 1966 لوگ آج دکھاتے ہیں کہ محترمہ تصویریں لگا لگا کہ یہ بچے اللو کے پتھے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تاریخ ان کا دماغ خراب کر دیا عمران نے جو نام ان کو دیے جاتے ہیں یہ یوتھی ہوتھیو کر کے عمران قسم کے کر کے برکل ٹھیک نام ہے ان کے لئے یہ ڈیزرف کرتی ہے یہ قوم کے ان کو یہ نام دیا جب بے شرم اور بغیرت جاہل لوگ اسی بلکل یہ سب مقتبانی کیسٹو فولنٹیئرز بنے ہوئے پاکستان توڑنے کے لئے تو اس وقت فیصلہ کر چکا تھا مجیب اور وٹو ادھر ہم ادھر تم یہ دونوں کی پلاننگ تھی دونوں بڑے دوست تھے آپس میں بڑے بڑیز تھے بڑے یاری دوستی تھی ان کی بھٹو کی تحریک کے نتیجے میں مجیب کو جیل سے نکالا گیا تھا اس پر مقدمہ ختم کیا گیا تھا بھٹو مسلسل بچاتا پھر رہا تھا مجیب کو پھر جب الیکشن کر آئے تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنے تھے اور اس کے پاس بھٹو کے پاس یہاں پہ مغربی پاکستان نے مجورٹی تھی اس نے کلیم کیا ہمارے پاس اب کہا مجھے اقتدار دو اب ظاہر ہے بھٹو نے پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ اقتدار تو دینا ہی نہیں ہے اب ظاہر ہے کیونکہ پاکستان آرمی اور جی ایچ کیو سب مغربی پاکستان میں تھا تو بھٹو کا انفلوئنس زیادہ تھا ان کے اوپر اور ساری انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی اور حقیقت تو جانتے تھے کہ مجیب جو ہے وہ انڈیان ایجنٹ ہے مکتی بانی کے ذریعے اس نے بدماشی کیا اور یہ پاکستان توڑنا چاہتا تو کوئی کس کو اقتدار دینے پہ تیار نہیں تھا یہ ایک غلطی پر غلطی پر غلطی کی جا چکی تھی بلنڈرز ہو چکے تھے اور ایک کے بعد ایک بلنڈر ہوا چلا جا رہا تھا نے دیکھا کہ پہلا بلنڈر یہ ہے کہ اس کو ماف کیوں کیا اگر تلعہ سادش پہ فانسی دینی چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ ایوب کو کیوں ہٹایا گیا تیسری بات یہ کہ یایہ خان کو کمانڈ کیوں دی گئی چوتھی بات یہ کہ پھر ان کمینوں کے ساتھ الیکشن میں کیوں گئے اور جب الیکشن میں گئے تو پھر اقتدار کیوں نہیں دیا تو یہاں پر لوگ شروع کرتے ہیں کہ اقتدار کیوں نہیں دیا اس سے پہلے کے جو سٹیپس ہیں ان پر کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ کیوں کیے وہ نسبت نصیبی آ چکی تھی اس قوم کی ایک سسٹیمیٹک بلنڈر ہونے ہی تھا ہمارا تباہی مچیوی تھی ہماری سزا لکھ چکی تھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا تھا کہ اس قوم کو مار پڑنے والی تو لہٰذا عقلیں ماری گئی تھی سب کی پوری ریاست ان والٹی سپریم کورٹ ان والٹی بڑا جذباتی نعرے لگایا جا رہا تھا الیکشن کرو جہوریت سارے خوشنوہ نعرے لیکن بدنیتی اس کے پیچھے یہ تھی کہ مقصد ملک توڑنے کا تھا تو سادشیں باہر کی طاقتیں مکمل کر چکی تھی بھٹو کو فل سپورٹ تھی سیای اے کی بھٹو کو فل سپورٹ تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کہ پاکستان کی انڈسٹریل ڈیویلپنٹ کو بھی تباہ کرو گے پاکستان کو بھی توڑو گے تو اس کے رتیجے میں جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد اس نے کہا میں نہیں دیتا اقتدار آپ کو جو گیا مشرقی پاکستان میں یایہ خان نے بلایا اجلاس یایہ خان نے کہ اجلاس بلا لیا اس نے کہا جی ڈھاکہ میں اجلاس بلایا جائے گا سب لوگ ڈھاکہ جائیں بھٹو نے اعلان کر دیا کہ پاکستان سے جو بھی جائے گا اس کی میں ڈانگیں توڑ دوں گا یہ جمہوریت ہے یہ ڈیموکرسی ہے ان کی احمد رضا قصوری آج زندہ ہیں واحد بھٹو کی پارٹی کے ایمینے تھے جنہوں نے فلائٹ پکڑی اور ڈھاکہ چلے گئے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے اس دن سے احمد رضا قصوری اور بھٹو کی خونی جنگ شروع ہوئی یعنی انہوں نے احمد رضا قصوری was the only man جس نے ڈھاکہ جا کر اجلاس بلانے کی تاریخ پر وہاں بیٹھ گئے پارلمنٹ میں کہ چلیں اجلاس شروع ہوگا تو اجلاس ہوا ہی نہیں کیونکہ باقی کوئی آئے مقربی پاکستان سے کوئی گیا ہی نہیں بعد میں پھر بھٹو نے اسی دشمنی کی وجہ سے احمد رضا قصوری کو قتل کروانے کے لئے قاتلانہ حملہ کیا احمد رضا قصوری بچ گئے ان کے والد مارے گئے اسی والد کا مقدمہ بنا پھر جس کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تو یہ کہتے ہیں بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی غلط غلط کوئی پھانسی نہیں ہوئی احمد رضا قصوری آج بھی اپنے جسم میں گولی لیے پھر رہے ہیں جو ان کے جسم میں گولی گسی ہوئی ہے نکالی نہیں جا سکی بھٹو ہزاروں لوگوں کا قاتل تھا لہٰذا یہ کہنا کہ جناب بھٹو کو معافی دی دی جائے جوڈیشل مرڈر تھا یہ اگین ٹوٹل پولشٹ بکواس خرافات بھٹو قاتل پاکستان توڑنے کا ذمہ دار غدار وطن پاکستان کی سنتی ترکتی کو اس نے آتے ہی پہلے دن اس نے یہ کام کیا کہ پاکستان کی تمام انڈسٹری کو ناشنلائز کر کے پیپلز پارٹی کے جیالوں کے حوالے کر دیا اور وہ پاکستان جو 1962 میں سپیس میں راکٹ بھیج رہا تھا آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ باپ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ تباہ و برباد ہو گئے انڈسٹریل ڈویلپمنٹ میں ایسی بات ویسے نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہماری انڈسٹریل ڈویلپمنٹ بہت سارے شعبوں میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے بہتر ہے جس قسم کے ہم راکٹ اور میزائل اور ڈیفنس ٹکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے چار پانچ ملکوں کے پاس ہے کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے اور ہم نے اللہ کے فضل صدور بازو سے بنائی ہے یہ بھی صرف پروپاگینڈا ہے صرف یہ اس لئے کہ بنگلہ دیش کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں ایسی بات نہیں ہے پوری بنگلہ دیش میں ٹوٹل کنٹرول انڈین انٹیلیجنس کا ہے حسینہ واجد ایک انڈین انٹیلیجنس ایجنٹ ہے شیخ مجیب کی بیٹی ہے اور مجال نہیں ہے بنگلہ دیش کی کہ بھارت کی مرضی کے خلاف چیوں کر سکے حتیٰ کہ جو ان کے سکولوں میں ٹیکس بکس پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی بھارت سے چھپکی آتی ہیں یہ آزادی ملی ہے ان کو پیسے چار ان کے بینک اکاؤنٹ پر زیادہ ہوں گے لیکن ان کی عام آبادی کا جو حال ہے اور جو ان کی غلامی کا حال ہے جو ان کی ظلت اور رسوائی کا حال ہے جس طرح بھارت انہیں کنٹرول کرتا ہے اور حسینہ واجد نے وہاں مارشل لاؤ لگایا ہے کہنے کو ڈیموکرسی ہے درجنوں ہزاروں سیکڑوں کی تعداد میں اپنے مخالفین کو وہ مار چکی ہے فانسیاں لگا چکی ہے جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ اس نے بنائی ہوئی ہے اسی طرح کی ڈکٹیٹرشپ شیخ مجیب نے بھٹو نے بھی بنائی تھی پاکستان میں یہ سارے کے سارے کوئی امیڈیموکرات نہیں ہے سارے بلڑی ظالم صفاق ڈکٹیٹر ہیں تو پاکستان اس طرح ٹوٹا پھر وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی اب اس ابھی کہا جاتا ہے فوج نے ایکشن کیوں لیا پچیس مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ فوج نے کر دیا اس کی وجہ سے مگر یہ نہیں بتائیں گے کہ پندرہ مارچ کو شیخ مجیب نے پورے مشرقی پاکستان میں مسلح بغاوت کر کے پاکستانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ تمام بنگولیز اور پرو پاکستان بہاریز اور ویسٹ پاکستانیز جو وہاں موجود تھے فیملیز اور بچوں سمیت سلوٹر کر دیئے گئے تھے انکلوڈنگ آرمی میں ریولٹ ہو گئی تھی ایس پاکستان رائفلز اور بنگال ریجمنٹس ہماری ساری بغاوت کر کے مکتبانی اور انڈین آرمی سے مل گئی جا کے اور جو قتل عام ہوا اس کے بعد اس حولناک انہی وجود کے رانٹے کھڑے ہو جاتے مگر چونکہ اس وقت اس طرح کا سوشل میڈیا میڈیا نہیں تھا بلاک آؤٹ تھا ٹروٹر پوری دنیا میں بھارت بتا نہیں رہا تھا وہ سارا میڈیا انڈیا کنٹرول کر رہا تھا بہت بعد میں یہ باتیں بہر آنی شروع ہی کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا خودبدین عزیز کی مشہور کتاب بلاڈ ان ٹی از اس نے پورے اس صفاق سلوٹر کی جو کہانیاں لکھی ہیں اور پھر آدھ میں دیکھتا ہوں گی پی ٹی آئی کے جو بچے جو میران جن کو اپنے آپ کو شیخ مجیب سے کمپیر کر رہا ہے شیخ مجیب کو ہیرو بنا رہے ہیں اتنا بے شرم اور بغیرت نہیں ہو جاؤ ایک شخص جس نے پانچ لاکھ پاکستانی بیگونا مسلمانوں کو زبا کیا ہو تم اس کو ہیرو بنا کے پیش کرو کہ وہ حق پر تھا پاکستان آرمی کی دشمنی میں پاکستان کی دشمنی میں اقتدار کی لالچ میں اتنے بے غیرت نہیں ہو جاؤ کہ ہم بددعائے کرنے لگیں تمہارے لئے کہ اللہ تم کو ابو جہل اور ابو الحب کے ساتھ جہنم کے آخری درجہ میں ہلاک کریں اور زلیل کریں اور اسوا کریں پاکستان کی اس طرح توہین نہ کرو صرف اس لئے کہ تم اقتدار نہیں ملا تم شیخ مجیب کو ہیرو بنانے بیٹھ گیا اور اس کے سارے اور اس کی مقتبانی کے سارے مظالم کو تم نے چھپا دیا اور اس کی تصویریں ڈی بیز پر لگا رہے ہیں سارے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں کمبخت خود اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہے عمران شیخ مجیب سے کہ ہمیں اقتدار نہیں دیا میں اکثریت پارٹی ہے دیکھیں اس کو بھی نہیں دیا تھا ہمیں بھی نہیں دیا اگن جھوٹا نیریٹیب سو اس کے نتیجے میں جو سیویل وار ہوئی آٹھ نو مہینے سیویل وار چلیئے انڈیا جنگی تیاریاں کرتا رہا پھر آخر میں جب سیویل وار مقتبانی پر قابو پا لیا گیا تھا لیکن اس وقت اگر انڈیا انویڈ نہ کرتا تو کبھی بھی مشرقی پاکستانہ لگنا ہوتا لیکن انڈیا نے ظاہر اپورچونٹی ایکسپلائٹ کی آٹھ ڈس مہینے سے پاکستان آرمی پسی ہوئی تھی اس کے اندر اور بھٹو فیصلہ کر چکا تھا بھٹو ہیڈ ڈیسائیڈڈ ڈیس کہ میں نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنا ہے اور یا یا اونلی اپپپٹ وہ تو بے کوف آدمی تھا شرابی تھا اس کے ناہے افقل ہی کام نہیں کرتی تھی بھٹو اس ہنگلیوں پر گھمارا تھا تو بھٹو نے فیصلہ کر لیا تھا یہ کہ مشرقی پاکستان میں نے توڑنا ہے لہٰذا ریکنسیلیشن کی کوئی افرٹ اس نے کی ہی نہیں نتیتاں پھر جب وہ انویجن ہوئی اور ایس پاکستان وہ پھر سولہ دسمبر کا ڈھاکہ فال آف ڈھاکہ ہوا اور اس کے بعد اس نے اب آپ سوچیں فال آف ڈھاکہ ہو گیا ہے تیس چونتیس ہزار پاکستانی پریزنر آف واز وہاں پہ ہیں ہمارے بہت سے سیویلین جی بھس گئے جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ تو بھٹو کے پاس تھا شیخ حجیب الرحمان تو مغربی پاکستان میں ہماری قید میں تھا بھٹو چاہتا تو اس کو ایک سیکنڈ میں ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرتا انڈیا سے بنگڑا دیش سے کہتا ہے کہ جی آپ کو اگر اپنا فادر آف دی نیشن چاہیے تو آپ ہمارے قیدی رہا کریں اس کو لے لیں اور کیا مطبعہ آپ کے پاس تو اللہ نے ساری اپورچنیٹیز دی ہوئی بھٹو نے جس دن ڈھاکہ فال ہوا ہے اس کے دو دن کے بعد خاموشی سے بغیر کچھ لیے دیے عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے شیخ مجید کو ڈھاکہ بچوا دیا یعنی پہلے لنڈن بیجا پہ باتے پھر آپ کہتے ہیں بھٹو ماسون تھا اور اگلے دن بھٹو نے کام یہ کیا کہ اس نے کہا میں پاکستان کی ساری انڈسٹریز کو حکومت قبضے میں لے کر اس کو پیپلز پارٹی کو دے کے پاکستان کی انٹائر انڈسٹریل گروت was destroyed in one speech ایک تقریر کر کے اس نے پاکستان کی ترکتی کا بیرہ پڑھ کیا اس سے پہلے اس نے پاکستان کو توڑا اس سے پہلے اس نے ایوک خان کو ہٹایا اور اس کے بعد اس نے ہمارے قیدی چھڑوانے کے بجائے مجیب الرحمان کو بھیجوا دیا اور ہمارے قیدی دو تین سال وہاں پڑھے رہے اور اس کے بعد کہتا ہے جی میں تو قیدیوں کو شملہ معاہدے کے بعد چھڑوا کر لے کر آیا ہوں بھٹو ان قیدیوں کو چھڑوانا چاہتا ہی نہیں تھا آپ مجھے پتا ہے ابھی نندن کو تو آپ نے اگلے دن رہا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ جنیوہ کنونشن کہتا ہے جنگ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو پی او ڈگلیو واپس کرنے پڑتے ہیں یہ جنیوہ کنونشن انڈیا پہ کیوں نہیں اپلائی ہو رہا تھا آپ نے اس وقت کیوں نے انٹرناشنل پریشر انڈیا پہ بیلڈ کیا کہ جنیوہ کنونشن کے خلاف اس لیے کہ بھٹو خود چاہتا تھا کہ وہ قیدی اس لیے کہ وہ پتا تھا وہ آرمی جو اس پاکستان میں جس کو میں نے دھوکہ دیا ہے وہ اس سے میں وہ آئے گی مجھے بہت مارے گی اس لیے ذرا اس کو انڈیا میں ہی رکھو یہ سادش تھی اس کے اکلیم کرتا ہے ہم قیدی چھوڑا کے لا اس بدبخت اور ناپاک اور پلیت آدمی نے ہمارے تین سال تک ہمارے قیدیوں کو رکھا انڈیا میں اور صرف اس لیے تو اس کو خطرہ تھا کہ وہ فوج جو حقیقت دیکھ چکی تھی جس کو آنکھوں سے جسم پر موقعی پہ اکسان نہیں فوج کو تو پتے نہیں تھا کہ ہوا کیا کیونکہ اس زمانے میں کوئی میڈیا ہی نہیں تھا دکھانے بتانے والا پھر جب بھٹو نے اقتدار لے لیا تو اس نے کینیو امیگن اس نے پہلا کام کیا بھٹو دیموکرائٹس تھا الیکشن تھا پرائم انسٹر بن گئے تو نہیں یہ چیف مارشل لاو ایڈمیسٹریٹر بن گئے انہوں نے مارشل لاو لگا دیا پاکستان کی تاریخ میں واحد سیویلین مارشل لاو ایڈمیسٹریٹر بھٹو تھا امیجن کریں شوف دیکھیں ان کا اپنے آپ کو دیموکرائٹس کہتے ہیں تم الیکشن جید چکے ہو تم حکومت بنا چکے ہو ملک تڑوا چکے ہو عیوب خان ہٹ چکا ہے یا یا خان چلا گیا عیوب خان چلا گیا اور پھر فیڈل سیکیورٹی فورس بنائی ایک بدماش اور دہشتگرد جماعت جس کا کام یہ تھا کہ پورے ملک میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے قتل کریں بھٹو کی مخالفت میں کوئی بات نہ کر سکے وہ یہ شہسینہ واجد جیسے کرتی شیخ مجیب نے مقتبانی جیسے بنائی تھی مزے کی بات کہ اسی مقتبانی نے چند ماہ کے بعد اسی شیخ مجیب کو گھر میں فیملی سمیت قتل کیا اللہ کہا اللہ کہ پکڑ تو ان سارے کمینوں پر آنی آنی ہے اور بھٹو نے پھر الیکشن نہیں کرائے اس کے بعد آپ سوچے آخری الیکشن ستر میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا کیونکہ سیاسی جماعتیں کمپرمائزڈ اور غدار تھی بھٹو نے اس کے بعد مارشللہ لگا دیا مارشللہ کچھ عرصہ لگا رہا پھر وہ کبھی بھٹو صدر بن جاتا تھا کبھی صدر بھٹو تھے سات سال تک اس نے الیکشن نہیں کرائے دوبارہ نائنٹین سیونٹی سیون میں اس نے ایک مرتبہ مجبور ہوکے جب پریشر اس پہ آیا تو اس نے ایک الیکشن کرائے اس میں ایسی دبا کے دھاندلی کی کہ ساری سائسی جماعتیں پھر سڑکوں پر واہر آگئی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس نے فیڈل سیکیورٹی فورس استعمال کی اور ایسی دہشت گردی اور لوگوں کو مارنا پیٹنا ہمیں تو آنکھوں سے یاد ہے دیکھا ہوا اپنے سارے اخباروں میں اور ٹی وی پر سڑکوں پر جو فساد ہو رہا ہوتا تھا ایک حد آگئی کہ اس نے آرمی سے کہا کہ لوگوں پر گولیاں چلا ہو تو آرمی کے لاہور میں چار برگیڈیز نے ریزائن کر دیا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے فوج میں بغاوت ہونے لگے اس موقع پر جنرل زیا نے مارشل لاغ لگایا جنرل زیا کو لوگ گالی دیتے ہیں کہ مارشل لاغ لگا دیا تو کیا کرتے ہیں فوج سے کہتے ہیں کہ اپنے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیں مصر کی فوج کی طرح جیسے سیسی نے اپنی لوگوں کو ہزاروں کو قتل کر دیا تھا تو پاک فوج یہ کرتی ان کو مارشل لاغ برا لگتا ہے لیکن بھٹو کا یہ حکم برا نہیں لگتا کہ اپنے لوگوں پر گولی چلا ہو بھٹو نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو بہدرے مارو انسانوں کو ٹینک چلا دو ان کے اوپر آرمی نے انکار کر دی جمہوری حکمران تھا اس کو فوج نے جیولک نے مارشل لاغ لگا کر ہٹا دیا بھٹو کی جمہوریت سے ہزار گناہ میں مارشل لاغ سپورٹ کروں گا جنرل زیا کے مارشل لاغ یا یوک کا مارشل لاغ اگر بھٹو کی جمہوریت تھی تو ان کی جمہوریت نہیں تھی بھٹو کا جو آئیڈیل تھا وہ نورتھ کوریا کا پریزیڈنٹ تھا وہ جو کیم آل جنگ جو آج کل کے جو ہے اس کا جو باپ بھٹو بار نورتھ کوریا کو آئیڈیلائز کرتا تھا بڑا نورتھ کوریا آپ نے دیکھا وہ اس طرح کا رباس پہنتا تھا وہ جس کو ماؤس سوٹ کیا کرتے تھے بھٹو وہ پہنا کہی وہ سوشلسٹ کومنیسٹ مارکسسٹ قسم کا بدماشتہ گھنڈا فیوڈل تھا منٹیلیٹی فیوڈل تھی اس کی دیموکرائٹ تو نہیں تھا وہ کسی طرح ایک فیوڈل آدمی جو آپ مجھے پتا ہے کم جولان جو نورتھ کوریا والا جو ہے وہ کئی دیموکرائٹ ہے اس کا دیموکرائٹ کہیں گے بدماشی اور طاقت سے حکومت کرتا ہے مارشل لاؤ ہے پوری ریاست کے اندرے کوئی جو نہیں کر سکتا ایکچولی بھٹو کے دور میں پاکستان میں ایسے ہی تھا آپ لوگ کو کچھ یاد نہیں ہے پتہ ہی نہیں اس نئی جنریشن کو کیا تھا ازاد کشمیر کے پاس مظفر آباد کے پاس ایک دولائی کیمپ بنایا تھا اس نے ایک کیمپ تھا ایک ٹورچر کے گوانٹانم اوبے پاکستان کا گوانٹانم اوبے جہاں سے پورے پاکستان سے لوگ اٹھا کے لائے جاتے تھے وہاں بند کیے جاتے تھے قتل کیے جاتے تھے ان کی لاشیں وہاں ازاد کشمیر مظفر آباد کی جنگلوں میں دفن کر دی جاتی تھی پیپل ڈونٹ رمیمبر دیس ٹھنگ پیپل ڈونٹ نو دیس ٹھنگ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے سارا میڈیا جیسے کہا کمپرمائزد ہیں سیاستدان کمپرمائزد ہیں تو اس طرح پھر مارشلال لگا زیاونک کا آج آپ زیاونک کو گالی دیتے ہیں اور یہ سارے لبرل اور سیکلر بھٹو کی پوجہ کرتے ہیں مگر بھٹو کے جرائم پر بات نہیں کریں گے کبھی بھی یہ ساری تاریخ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پیٹن ہے جو بار بار پاکستان کی تاریخ میں رپیٹ ہوتا جب مشرف کو ہٹانے کی باری آئی تو آپ نے دیکھا ایکزیکلی یہی ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ عمران خان اور بھٹو مشرف کو ہٹانے کے لیے سی آئی پلاننگ تھی ساری ٹوٹل سی آئی آپریشن تھا ہے اس کے اندر یہ لائرز موومنٹ اور اس کے بعد افتخار چودری موومنٹ یہ بہانہ لائر سڑکوں پہ آگئے لائر سڑک کمپ یہ سارے کا سارا پلاننگ نیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندر بغاوت کرانے کی اور مشرف کو ہٹا کر زرداری اور پولیٹیکل پارٹیز کو لانے کی چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے ان کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے اس میں کرپٹ ایلیمنٹ زیادہ ہیں بہت سی چیزیں تھیں جو مشرف نے ان کے کہنے پہ کی بہت سی چیزیں نہیں کی مشرف ان کو بڑا کیرفولی ہانڈل کر رہا تھا نیوکلی پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا انڈیا کے خلاف وہ بہت سخت تھا اور اسرائی کو رکیگنائز کرنا چاہتا تھا لیکن شکر ہے کہ نہیں کیا تو بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو ایک سرٹن پیریٹ کے بعد ان کو پاکستان کو انسٹیبل کرنا ہوتا ہے چاہے ان کا آدمی ہو یا ان کا آدمی نہ ہو اس کو اٹھا کے نئی ٹیم لے آتے ہیں پھر اس کو اٹھا کے نئی ٹیم لے آتے ہیں ایک سائیکل آف انسٹیبلٹی انہوں نے رکھنا ہوتا ہے ملک میں اور ڈیموکرسی میں یہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے کرنا ایوب خان کے پیریٹ میں ان کے لیے ذرا مشکل تھا کیونکہ سٹیبل پیریٹ تھا زیا کے دور میں مشکل تھا سٹیبل پیریٹ تھا تو اب ایکزیکلی وہی سناریو ہمارے ساتھ رپیٹ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز کمپرمائزڈ ہیں کوئی ورلڈ اکنومک فورم کے لیے کام کر رہی ہے کوئی بل گیٹس کے لیے کام کر رہی ہے کوئی سی آئیے کے ساتھ رو ہو ہے کسی کی انڈین انٹیلیجنس سے تعلقات ہے آپ کو ساری پولٹیکل پارٹیز کا معلوم ہے کہ کون انڈیا سے نزدیک ہے کوئی کون میمو گیٹ کے سکینڈل والا ہے اور کون جو ہے وہ سٹیٹ بینک فروخت کر چکا ہے اور کس نے کشمیر پہ کمپرمائز کیا اور کس نے طالبان کو دھوکہ دیا اور کس نے سعودی عرب کی سپیس ساری انڈینز کے حوالے کر دی کس نے ترکی اور ملیشیا کو دھوکہ دیا کس نے قوم کو ویکسین لگائی کس نے بل گیٹ کو میڈل پینائے آپ کو سب پتا ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ کس نے کرپشن کی کرونا کے نام پہ بلینز ان بلینز اف روپیز کی بلکہ ڈالرز میں آپ کو یہ سب معلوم ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیٹیجک ایسٹس کو تباہ و برباد کرنا انڈس وارٹر ٹریٹی پہ کمپرمائز دشمن کو جگہ اور سپیس دینا کس کے گھرمودی آتا تھا کس کے روہ کے ساتھ ذاتی تعلقات کس نے رشداریاں بنائی ہوئے ہیں کس کے بزنس پریٹ ڈیلز ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہ ہو کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا کرتی پھر رہی ہیں اور اب یہ سیاسی جماعتیں اگین اسی طرح ایسے موقع پہ جب ساری سیاسی جماعتیں کمپرمائز ہیں ایسے موقع پہ جب پاکستان میں ایک کے بجائے کئی مقتبانیز موجود ہیں اور پوری بھارتی فوج اب بلکل ڈیپلائیڈ اور تیار ہے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے مسلسل پشتے ڈھائی تین سال سے وہ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں کشمیر کو عڑپ کرنے کے بعد ایسی صورتحال میں جب اتنی پولرائزڈ سوسائیٹی ہو چکی ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہمیں ٹو تھرڈ مجورٹی نہ ملی تو ہم ریزلٹی تسلیم نہیں کریں گے دوسرے کہہ رہے ہیں ہم الیکشن ہی نہیں کرائیں گے اور فوج کے خلاف پہلی مرتبہ اتنا خوفناک بیانیاں بنا دیا گیا ہے جیسے مشرقی پاکستان میں بنایا گیا تھا جھوٹا بیانیاں بلکل لیکن بنایا ہے اور بنانے والے عمران اور اس کی پارٹی ساری ان لوگوں نے وہ کام کر دیا جو رون مقتبانی کے ذریعے الوامی لیگ کے ذریعے اس پاکستان میں کروایا تھا اوپر سے کہتے ہیں ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں لیکن ان کا سارا نیریٹیو آرمی کو ڈسٹرائی کر چکا ہے سارا نیریٹیو آئی ایس آئی کو آرمی چیف کو پورا ڈسپلن اندر یہ بغاوت کروانا چاہ رہے ہیں یہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں فوج کے اندر کے بغاوت کر دو ایک انہوں نے رکھے ہوئے وہاں پہ اپنے جمائمہ نے اپنے پالے ہوئے ہیں آدل راجہ آرسٹائیب کے لوگ حیدر مہدی وہاں بیٹھا ہوا یہ سارا ایک نیکسس ہے یہ انٹرنیشنل جویش سٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کا مقصد ہے یہ کام پاکستان کو ڈسمنٹل کرنا پروجیکٹ پاکستان کو ڈسمنٹل یہ انڈیا کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اور یہ سارے انسٹرومنٹس ہیں مجیب اور بھٹو کی طرح الطاف حسین کی طرح کیا الطاف حسین کمپرمائز نہیں ہے کیا فضل الرحمان کمپرمائز نہیں ہے کیا آچکزئی کمپرمائز نہیں ہے کیا سفندیاروالی کمپرمائز نہیں ہے یہ ساری پولٹیکل پارٹیز پیچھے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ سی آئیے کوئی رو کوئی کی جی بی کے ساتھ کسی کے ساتھ رابطے میں ہمیشہ سے ہیں یہ چورن کی بات نہیں ہے یہ ریالیٹی کے اگر تلا سادش تھی یہ چورن نہیں ہے یہ پی ٹی آئی والے بکواس کرتے ہیں کہ آپ چورن بیشتے ہیں یہ کہنے کا سیاسی جماعت غدار ہے غدار ہے تو کہہ رہا ہو نا چورن نہیں بکرا یہ مشرقی پاکستان میں جب زباہ ہو رہے تھے مسلمان تو وہ چورن نہیں بکرا تھا بھارتی فوج داخل ہوئی تھی مکتیبانی کے ساتھ اور ہمارے لوگوں کے سر کاٹے تھے عوامی لیگ نے اور مکتیبانی نے پانچ لاک پاکستانیوں کو شہید کیا تھا تو مگر جاہے لوگ تو میرا قصور نہیں ہے سو تو now we have reached a stage اب ظاہر ہے کہ تباہی مچنے کے بعد علام ریز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب پاکستان ٹوٹ گیا تو پھر کہنا کہ الیکشن نہ کراتے کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا وہ وقت نکل گیا نقصان ہو گیا جو ہونا تھا لیکن ابھی ہم روک سکتے ہیں اس نقصان کو اس وقت پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ٹرف اتنی کمپرومائز جاتا تین الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں زرداری کا الیکشن بھی ہو گیا نواز شریف کا بھی ہو گیا عمران کا بھی ہو گیا لہذا اب یہ کہنا کہ جب ان کو چانس نہیں ملا اب یہ آرگومنٹ تو نہیں ہے اور اگر یہی تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں جائیں تو پہلے ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ضروری ہے یہ کہنا کہ جی عوام اکاؤنٹیبیلٹی کریں گے عوام نے کب اکاؤنٹیبیلٹی کیا عوام کے پاس آکڑ ہوتی تو الیکشن میں ہی نہ جاتے یہ بریانی کھانے والے کھوتا خور یہ کونس کی اکاؤنٹیبیلٹی کریں گے آپ ملک میں ادالتیں بند کر دیں پھر قاتل چور ڈاکو جو جرم ہوتا ہے اس کا کہا جی عوام اکاؤنٹیبیلٹی کرے گی عدالتیں بند کر دیں اگر تلا سازش کی اتنی بڑی سازش کو آپ نے اس لیے بند کروا دیا کہ جی عوام اکاؤنٹیبیلٹی کرے گی نتیجہ تن ملک ٹوٹ گیا یہ ایک پکواس ہے عوام اکاؤنٹیبیلٹی کریں گے بوٹو کا جو ایک مشہور تقریر ہے اس کی کہ اس نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا تھا تو عوام کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا آپ فیصلہ کریں ٹوٹل پولٹیکل تھیائٹرکس پکواس he was the mنافق of the highest order he was the feudal dictator عوام کے آگے لیکن ڈراما چیک کریں اس کا کہ آپ کون ہو تو وہ جو مشہور تقریر ہے اس میں جس میں کہتا ہے بھاڑ میں گئے سوہر کے بچے بہت مشہور تقریر ہے بھٹو کی آپ نے ڈراما چیک کیا سارے فیصلے خود کرتا تھا عوام کا کیا تعلق اگر عوام کو ایسے چڑھا رہا ہے جیسے وہ خدا ہے ان کے فیصلے پر یہ چل رہا یہ سیاسی لوگ کی جو بکواس ہوتی ہے political theatrics عمران نے جا کے ایک تقریر کر دی یو ان میں کہ جی اسلام کا دفاع اسلاموفوبیا پوری دنیا پاگل ہو جا رہی ہے دیکھیں جی کیا لیڈر ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے امت رسول کو تباہ و برباد کر دیا نیچے سے کشمیر کے ایک کروڑ پاکستانیوں کو بھارتی کتوں کے حوالے کر دیا افغان تالیوان کو دھوکہ دیا سٹیٹ بینک پاکستان کے پوری ریاست پوری ایکانومی فروخت کر دیا آئی ایم ایف کو پوری قوم کو زہریلے ٹکے لگا دیئے الگی بی ٹی کے قوانین بنائے پاکستان میں عربوں روپیا خرچ کیا سکھوں کے اور بھدوں کو اور ہندووں کے گردوارے بنانے کے لیے اور مندر بنانے کے لیے اور ایک مسجد نہیں بنائی پاکستان میں اب دے پورے ٹینیور میں پھر کہتے ہیں یہ خلاف اور پھر رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنا کر بند کر دی صرف اس لیے کہ اماریکنز کو پسند نہیں تھی پاکستانی قوم بہت بے وقوف ہے جذباتی اموشنل ہر کوئی ان کو ایک سکنڈ میں اندو بنا لیتا so this is where we stand now آپ الیکشن کرائیں کیا نتیجہ نکلے گا عمران کو ٹو تھرڈ ملے گی نہیں اس نے پھر سڑت پہ آ جانا چلو مل بھی گئی then what اس کے پاس نہ کپیسٹی ہے نہ اس کے پاس ٹیم ہے نہ اس کے پاس سٹریٹیجی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے پہلے بل گیٹس کو میڈل پینا چکا ہے ورلڈ اکنومک فورم کا ینڈا کورڈنیٹر ہے ساری انٹرناشنل جوئیش لوبی اس کے ساتھ کام کر رہی ہے کشمیر یہ بھارت کو دے چکا ہے خوف کا یہ عالم اس کا کیا یعنی ایک کہاں کہتا تھا کہ خوف کے بدھ کو میں نے توڑ دیا ہے اب موت کا اتنا خوف ہے اس کو کہ سر پہ بالٹی رکھ کے گھوم رہا یعنی باقی آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں کرا لیں ویسے کرائیں نہ کرائیں اب آپ لوگ ایمٹیریل ہو چکے ہیں کیونکہ اب بڑی ڈانیمکس ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اکنومک کلاپس ہو رہا ہے دنیا میں نیو گولڈ آرڈر بن رہا ہے یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے گلوبل ریسیٹ چل رہا ہے دنیا کے پاور بلوکس بن رہے ہیں برکس بن رہا ہے ایسیو بن رہا ہے کواڈ بن رہا ہے انڈیا پاکستان پر آنا چاہتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے you are just bloody cockroaches جو پاکستان کی سیاست میں اقتدار کی جنگ لڑھ رہے ہیں کسی کو پاکستان کا مفاد کی پروائی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں ایک شخص نہیں سوچ رہا ہے اس وقت اور اگر صرف ایک انسٹیوشن ہے اگر پاکستان کھڑا ہے اس کے سہارے تو وہ پاک آرمی ہے پولیٹیشنز کے سہارے پاکستان نہیں کھڑا جوڈیشنز کے سہارے نہیں کھڑا آرمی کے سہارے کھڑا ہوا ہے اور اس آرمی کے پلر کو بھی انہوں نے کلارے مار مار کے آدھا کر دیا ہے اور آرمی میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں قوم اور فوج کے خلاف جنگ کروانا چاہتے ہیں اور اوپر سے بکواس کرتے ہیں کہ ہم تو فوج کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں ان کی منافقت استغفراللہ اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ منافق جو ہے نا یہ جہنم میں ابو جہل اور ابو الحب سبھی نشلے درجے پر ہوں گے اوپر سے کچھ کہتے ہیں اندر سے کچھ کرتے ہیں مو سے کچھ بولتے ہیں عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے تو پاکستان اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کانسٹیوشن لاؤ یہ سب کی ساری خرافات اس وقت بھی چلانے کی کوشش کی تھی انہوں نے جب پاکستان نے اس وقت ستر میں الیکشن کروایا تھا مگر اس وقت کسی کو یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کانسٹیوشن اور لاؤ کے تحت غدداروں کو فانسیاں بھی دینے ہوتی ہیں اکاؤنٹیویلٹی بھی ہونی چاہیے بغیر اکاؤنٹیویلٹی کے اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر مجیب اور بھٹو جیسے لوگ اقتدار میں آئیں گے جو اقتدار کے خاطر ملک توڑکی رکھتیں گے یہ آگے خود پی ٹی آئی والے جو ہیں سانزو کی ایک کہاوت کو سانزو کے کہنے کو ڈسٹریبیوٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ سب سے ظالم اور صفاق حکمران وہ ہوتا ہے کہ جو اقتدار کی خاطر اپنے ملک کو راک اور کھندر کا ڈھیر بنا دے پھر اس کی اوپر حکومت کرے یہ اس وقت عمران بھی تو یہی کر رہا ہے بھٹو نے بھی یہی کیا تھا مجیب نے بھی یہی کیا عمران بھی یہی کر رہا ہے زرداری اور نواز بھی یہی کرتے الطاق حسین نے یہی کیا پورے ایک کراچی کو کھندر بنا دیا بیٹھ کے اس کے بعد بدماشی کرتا تھا ان میں سے کون سا جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے کوئی بھی پاکستان کے لیے سوچ ہی نہیں رہا ہے یہ اقتدار کے بھوکے بھٹو کے بارے میں کہا تھا کسی گورے نے کہ یہ بانڈ تو بی ہینگڈ ایکچولی یہ سارے پاکستانی پولیٹیشنز کے یہی حال ہے جار بانڈ تو بی ہینگڈ اگر اکاؤنٹیبیلیٹی ہو انصاف ہو عدل ہو رول آف نو ہو تو یہ سارے لٹک جائیں اسلام آباد کے کھمبوں سے کوئی بھی نہ بچیں کچھ ایک فوجی بھی ہیں وہ لٹکیں گے ظاہر ہے باجوہ اور فیض ٹائپ لوگ بھی یا یا خان اور کیانی ٹائپ لوگوں کو بھی لٹکنا چاہیے لیکن یہ جس طرح آج پاکستان آرمی کی لیڈیشپ کے خلاف یہ کیمپین چلا رہے ہیں فوج میں بغاوت کرانا چاہ رہے ہیں یہ سوائے کھلن کھلہ داری کے اور کچھ بھی نہیں انڈین انٹیلیجنس اور ایڈین سٹائی بڑشمنٹ اربعہ روپیہ بھی خرچ کر دیتی تو پاکستان میں پاکستان کے پڑھے لیکن نوجوانوں میں فوج کے خلاف اتنی نفرت نہیں پیدا کر سکتے تھی یہ جھوٹی بکواس کر کے جس طرح ان لوگوں نے پیدا کر دی یہ ترہا سخت جرم ہے اس پر معافی نہیں مل سکتی اب یہ کہتے ہیں سب کچھ معاف کر دو ہمارا میں ریکنسیلیشن کر لو اقتدار میں لیا حکومت دے دو تاکہ ہم وہی عرکتیں کریں جو ہم نے پہلے کی تھی کیونکہ ہم ملو کے پتھے ہیں عقل وقل تو ہے نہیں ہمارے پاس ہمیں کنٹرول کرتے ہیں باہر والے لوگ پھر یہ آگے بل گیٹس کو مائٹل پہنا دیں گے جو ورلڈ بینک ان سے کہے گا جو آئی ایم ایف کہے گا جو ورلڈ اکنومک فورم کہے گا یہ اس پر عمل کریں گے کیوں ایک دفعہ آدمان نہیں چکے ہم تمہیں دیکھ نہیں چکے کہ تمہاری کپیسٹی کیا سو دس از ویر بھی سٹینڈ ٹوڈے اگین بات وہیں آ جاتی ہے what next of کیا کریں ہم نے یہ بات ہمیشہ سے کہی ہے اور پھر ریپیٹ کر رہے ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب پہلے accountability کریں سخت accountability ان کے جرائم کی ان کی عالمی سادشوں کی ان کی financial corruption کی ان کو آج تک پاکستانی کسی politician کو سزا ہی نہیں ملی کیا زرداری کو سزا ملی نہیں نواز کو ملی نہیں عمران کو ملی نہیں انطاف کو ملی نہیں اچک زید سندیار کسی کو نہیں وٹو کو ملی نہیں مجیب کو ملی نہیں انہوں نے اللہ نے سزائیں دی ان کو پاکستان کے قانون نے نہیں دی پاکستان کی جو تباہیاں نواز شریف کے مثال آپ کو دیں نواز شریف کو انہوں نے جہاز اقویٰ کرنے سزائے موت ہو گئے لیکن عالمی طاقتیں بیچ میں آگئیں بچانے کے لیے اس کو ان کا مہرہ استعمال کرتے ہیں اس کو حالانکہ اس نے فوج میں بغاوت کروائی تھی صرف جہاز اقویٰ کرنے کا کیس بنایا کیس ہی غلط بنایا تھا اس پر کیس بننا چاہیئے تھا فوج میں بغاوت کروانے کرنے تھا کھلا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا سویل کورٹ میں ٹرائل کرنے کی بات ہی نہیں تھی فوجی عدالت کا کیس تھا بڑی بڑی غداریاں پاکستان میں قتل و غارت جو مچائے ہیں زرداری نے الطاف نے کوئی مقدمہ چلا سارے حکومت کے حصہ ہیں اسی طرح عرب پتی بن چکے ہیں کھرب پتی بن چکے ہیں کھائے جا رہے ہیں پاکستان اب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پچھلا بھول جاؤ دوبارہ الیکشن میں جاؤ ہمیں دوبارہ اقتدار دو تاکہ آپ اسی طرح قانون سازی کریں جیسے اس حکومت نے کی آپ نے سارے گناہ پخشوال ہیں سارے ثبوت میں ٹالیں آپ کر لیں برزی آپ کی انجام حریف پاکستان جیسا ہوگا پاکستان انشاءاللہ یہ قائم رہے گا یہ ٹوٹے گا نہیں لیکن قتل و غارت بہت ہوگی بھارت داخل ہو جائے گا نقصان بہت ہوگا لوگ مارے جائیں گے ساری سیاست جمہوریت نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے آپ کے خیال میں کوئی ایک سیاستدان ہے ایسا کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے یوکرین جیسی جنگ ہو تو یہ کھڑا ہو کے پاکستانی قوم کی قیادت کرے ان میں سے کوئی بھی آنے کسی کی دولت یہاں نہیں ہے کسی کے اولاد یہاں نہیں ہیں کسی نے دونوں ہی بار رکھے ہوئے یہ سب آپ کو بے خوف بنا رہے ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو سمپل ایک میری نصیحت یاد رکھئے گا اگر آپ کو چوز کرنا پڑے کہ میں پاکستانی پولیٹیشنز کا ساتھ دوں یا پاکستان آرمی کا ساتھ دوں تو ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ کرے رہے ہیں ان پولیٹیشنز کے مر جانے سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اچھا ہی ہوگا آرمی اگر نقصان ہو گیا آرمی اگر تباہ ہو گئی تو ہم دوسری فوج نہیں بنا سکیں گے اس فوج کے سہارے بللہ نے پاکستان کو کھڑا کیا ہوا ہے اللہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ وسیلہ بناتا ہے ہر چیز کا اور پاکستان کو قائم رکھنے کا وسیلہ پاک فوج ہے اس کی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے اس کی قیادت تبدیل ہو سکتی ہے پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کو رائے دے سکتے ہیں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں پیار سے ڈان ٹپٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس فوج کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ پوری دنیا کی طاقت ہیں اسرائیل سے لے کر بھارت سے لے کر جو مرضی نام خوار جہنم کے کتے جس کا مرضی آپ نام لیں وہ اسی پاک فوج کے دشمن ہیں اپنے اقتدار کے چکر میں اور اپنی سیاست کے چکر میں انتخاب کے چکر میں اتنے کمینے اور زلیل نہ ہو جائیں کہ اپنی ہی پاک فوج کو تباہ و برباد کر دیں تاکہ پھر اگر ہی اللہ نہ کرے فوج نقصان پہنچا یا ختم ہوئی تو پھر آپ کے پاس بھارتی فوج ہوگی پھر اس سے نیگوشیٹ کر لی جگہ تحسن نہ کریں آپ لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی والے اور عمران خان شدید نقصان پہنچا رہے ہیں نواز اور درداری تو نون کنوکٹس ہیں وہ ڈاکو نون ہے یہ پیٹریوٹس کو بے وقوف بنا رہا ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم ہی سی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ عمران کے خلافتی سختی اس لیے کہ اس نے پاکستانی پیٹریوٹس کو بے وقوف بنا دیا یہ انفورچنٹ علمیہ ایک ہوا ہے سب کو ویکسین لگائی پہلے سب کے دماغ فارغ ہو گئے اب یہ سارے پہلے خوتہ خور تھے اب یہ ویکسین کھا کے بلکل ہی بلکل ایپسلوٹلی فارغ دماغ ہیں سب کے لیٹرلی انسان حران ہوتا ہے جس پس ہم کا قلٹ بن گیا ہے عمران کا یہ اس کو نیکس ٹیپ پہ یہ اس کو کوئی مسیحہ یا امام میدی یا پتنین شاید نبی بنا دیں جا کے یعنی بلکل ہی پاگل ہو گئے ایسا پرسنالیٹی کلٹ ایسا پاگل پن ایسا وہوش پنہ استغفر اللہ العظیم میں نہیں سوچتا کہ میں دیکھوں گا کہ مسلمان قوم کو اتنی پاگل بھی ہو زکتی اللہ رسول کو ترک کر کے ایک اس قسم کے شخص کے پیچھے پڑھ رہے جس میں تمام شرعہ موجود ہیں جو جہل ہے جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کس نے پاکستان کو تباہ کر دیا لگے رو پیچھے اللہ کے لاتھی آئے گی تم لوگ کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت توبہ کا موقع نہیں ملے گا تم لوگ اب یہ وقت ہے قصیت کرنے کا نصیت کر رہے ہیں میں ایک ظاہر ہے یہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا نا پھر یہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں کہ جی تم خادیانی ہو تو تم فوج کے کہنے پر یہ بات کر رہے ہو اور تم جنا بے وکوف ہو رہا ہم نے تو وقت ضائع کیا تمہارے پیچھے تمہاری باتیں سن کے پہلے تم غزوہ ہند کی بات کرتے تھے تو اچھا تو غزوہ ہند کب شروع ہو رہا یہ تندر تمسخر اس وقت وہ قوم اڑاتی ہے جس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا پورا قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی حضرت نوح علیہ السلام جب پشتی بنانے لگے تو سارے آگئے مزاک کرنے کے لئے کہ یہ کیا ہوگا پشتی بنا رہے ہیں اس میں کیا ہونا ہے یہ اس قوم کے نشانی ہوتی ہے جس نے ہلاک ہونا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے یہ سب کو محلم ہے کہ مجھے کوئی کنٹرول نہیں کرتا دنیا کی طاقت ہے نہ میں فوج کی تنخواہ پر ہوں نہ کسی سیاسی جماعت کی نہ کسی انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاکستان کی خدمت کے لئے پاکستان ہمارا عشق ہے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے جو مجھے کرنی ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا پاگل فقیر ہونا چاہیے جو زمانے کے مزاج کے خلاف کھڑا ہو کر آپ سے وہ بات کرے جو آپ سننا نہیں چاہتے باقی آپ نہ ہوانے بس یہ آپ کی آپ کو چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا اللہ کی لاتھی آئے گی بے آواز ہے بڑی زور سے آتی ہے لیکن اس میں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے وہاں دماغ ٹھیک کر دے گی آپ لوگوں کا یہ آپ سارے جو سیاسی جماعتوں کے پیچھے اس وقت لگے ہوئے ہیں آپ سب غلط ہیں آپ سب اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کرائیں گے خانہ جنگی ہو جائے گی سیونٹی کی جنگ کی طرح ملک کو شدید نقصان ہو جائے گا اس وقت اکاؤنٹیویلیٹی کی ضرورت ہے ایک کیئر ٹیکر ٹیکنو پرائٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے تین چار سال ملک میں سیاست کو روک دے احتساب کریں ملک کی تعمیر کریں ملک کو سٹیبلائز کریں اور نظام تبدیل کر کے تین چار سال بعد پھر سیاست کا نظام شروع کریں گے لیکن ظاہر کہ جنہوں نے اقتدار کی حوص ہے جو باولے اور پاگل ہو گئے ہیں اس وقت بلکل باولے کتے کی طرح جن کو مزید دوبارہ اقتدار چاہیے وہ یہ بات نہیں سنیں گے براہ ہمارا کام نظام دینا ہوگا آخر میں وہی جو اللہ کی مرضی ہے پاکستان زندہ بات